ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل ٹی پی ریٹے آج کی ویڈیو ترکی کے صفحے اول کے اداکار جان یمن کے بارے میں ہے جو نہ صرف ترکی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بہت مشہور ہیں تو ویڈیو شروع کہتے ہیں جان یمن ترکی کے مشہور ایکٹر مارڈل اور وکیل ہیں جان یمن ایک باصلاحیت اور عالی تعلیمی آفتہ اداکار ہیں جان یمن کا شمار ترکی کے ٹاپ ٹین ایکٹرز میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے جان یمن کو ارکینجے کش ڈرامے میں بہترین اداکاری پر گولڈن بٹر فلائی ایوارڈ سے نوازا گیا جان یمن ایٹ نومبر 1989 کو استمبول میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام گوون یمن ہے جو ایک مشہور کسٹم ایجنٹ ہے اور والدہ کا نام گلدان جان ہے جو ایک ایک ایگزیکٹیف ایسسٹنٹ ہے جان یمن کے والدین کی طلاق اس وقت ہو گئی جب وہ صرف چار سال کا تھا جان یمن نے بلفن کالیج سے تعلیم حاصل کی اور لیجو ایٹیلین استمبول سے عالی تعلیم حاصل کی اس کے بعد یدے پہ یونیورسٹی سے لوگ کی ڈگری حاصل کی جان یمن کو پانچ زبانوں پر عبور حاصل ہے جن میں ٹرکش، ایٹیلین، انگلیش، جرمن اور سپینش زبانیں شامل ہیں جان یمن نے بہت ساری ٹی وی سیریز اور فلموں میں کام کیا جیسے کہ انہ دینہ اشک، ارکینجے کش، ڈلونے اور بے جالین جان یمن نے اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار چودہ میں گلونوں نے اشیرے افیرز آف تا ہارٹ سیریز سے کی یہ تین بہنوں کی کہانی ہے جو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں اپنی ماں کے جانے کے بعد لیکن ان کے والد بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں جان یمن کا اس ڈرامے میں زیادہ رول نہیں تھا دوہزار پندرہ میں انہ دینہ اشک میں لیڈ رول ملا اس ڈرامے میں ڈیفنے اور یالین ایک ہی فرم میں کام کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں اور انہی لڑائیوں کے درمیان انہیں محبت ہو جاتی ہے دوہزار سولہ میں ہانگے میں زی سیوے میں دیکھ وچ آف اس ڈیڈ نوٹ لوف سیریز میں بھی جان کو لیڈ رول ملا اس سیریز میں دو خاندانوں کو دکھایا گئے ہیں جو پرانی دشمنی نبھا رہے ہیں اور ان کے بچے ایبرارٹ پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں شادی کر لیتے ہیں واپس آ کر الگ الگ رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں دوہزار سترہ میں ڈلو نے فل مون سیریز میں کام کیا جس سے جان یمن کو شورت ملی جس میں جان یمن کو فرد کے رول میں ایک مشہور بزنس مین دکھایا گیا اور نازلے جو فرد کے گھر میں ایزے کک آتی ہے اور فرد کو نازلے سے محبت ہو جاتی ہے دوہزار اٹھارہ میں رومینٹک کومیڈی سیریز ارکینجے کش اللے بٹ کے نام سے شروع ہوئی اور اس ڈرامے نے جان کو شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس سیریز میں سنم ایک غریب لڑکی ہے جو رائٹر بننا چاہتی ہے لیکن مجبوراں جوب کرتی ہے اور اپنے بوس جان سے پیار کر بیٹھتی ہے اس کے بعد جان یمن کو ایک اور ہٹ سیریز مسٹر رونگ بے یالین میں کام کیا اس گھر جو کہ ایک امیر آدمی ہے اور ایک ہوتل کا مالک ہے اور جو محبت پر یقین نہیں رکھتا دوسری طرف اس کی ایک حساس لڑکی ہے اور جو ہر رشتے کو محبت سے نباتی ہے اور شادی کر کے سیٹ ہونا چاہتی ہے یہ دو الگ سوچ رکھنے والے لوگوں کی کہانی ہے جان یمن کو دوہزار بیس میں غیر ملکی سیریز میں کام کرنے پر بہترین ادھاکار کے لیے نامزد کیا گیا دوہزار بائیس میں جان یمن کو اپنے خیراتی اقتماد کے لیے ایوارڈ ملا آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ